آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلینز آخر کار کریش کیوں ہوتے ہیں کون سے عوامر کریش کرنے کا سبب بنتے ہیں اور کن چیزوں کو فالو کر کے پلین کریش کرنے سے بچائے جا سکتا ہے حال ہی میں پاکستان میں پی آئیے کا ایک تیارہ کریش ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہدوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو پلین ایک محفوظ سفر کی چیز ہے مگر ہم میں سے زیادہ لوگ پلین کریش ہونے سے ڈرتے ہیں جب پلین کافی انچائی سے کریش کرتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچتا پلینز پر ہر سال لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں بڑے جہازوں کے نسبت چھوٹے ائر کرافٹ زیادہ کریش ہوتے ہیں اس کی وجہ پائلٹ کا کنٹرول کھو دینا یا کسی پرندے سے ایک ٹکرہ دینا ہوتا ہے لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق پلین کریش ہونے کے زیادہ تر چار بجوہات ہوتی ہیں انسانوں کی گلتی موسم میکینکل ایرر یا پلین کے اندر کوئی ایرر ان سب چیزوں کے مطلق ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں اس میں سے جو انسان سے گلتی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر سوچ کو اون یا آف نہ کرنا آنکھوں کی صحیح سے ٹیسٹنگ نہ ہونا یا پھر چیک ریسٹ کو درست طریقے سے فالو نہ کرنا شامل ہوتا ہے یہ چیک لسٹ کیا ہوتی ہے چیک لسٹ ایک فارم ہوتا ہے جسے ہر پائلٹ اور کریو میمبر کو فل کرنا ہوتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹس یا کریش ہونے سے بچا جا سکے دوزر چودہ میں چیک لسٹ کو صحیح سے چیک نہ کرنے سے ساٹھ لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہومن ایرر کو ہونا اگر ہر برہار میں پائلٹ کے گلتی کر بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے پلین کریش ہو جاتا ہے اس کے علاوہ نیند بھی بڑی وجہ ہوتی ہے چار سو پینتیس پائلٹ پر ٹیسٹ ہونے سے پتا چلا کہ نوے فیصد تھکاور کا شکار تھے اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی کا وقت برہانے سے بھی پائلٹ کریش ہونے کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جیسے کہ حال ہی میں پی آئی آ کے پلین جو کریش ہو ہے اس کے پائلٹ کے فادر کے انٹرویو میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے جو بیٹے ہیں اس نے اپنے فائی آورز زیادہ کر لیے تھے مطلب اس پائلٹ نے اپنے ڈیوٹی کا وقت زیادہ دیا تھا یہ پائلٹ کا قصور ہے یا اس میں پی آئی آ کے انتظامی کا قصور ہے اس کے فیصلہ تو انقریب ہو جائے گا پلین کریش ہونے کی دوسری بڑی وجہ موسم کا خراب ہونا ہوتا ہے امریکہ میں پلین کریش کے مطالق سٹیڈی ہوئی اور ایک ریپورٹ مرتب ہوئی تو پتا چلا کہ پچیس فیصد پلین کریش ہونے کی وجہ میں موسم بھی شامل ہے جس میں ویزیبلیٹی کا کم ہونا یا فوک کا ہونا شامل ہے اس فوک کے وجہ سے دسمبر اور جنوری میں پلین کریش ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اس فوک کی وجہ سے 1997 میں سب سے بڑا پلین کریش تب ہوا جب بوئنگ 747 کے دو تیارے ایک دوسرے سے رنوے پر ٹکڑا گئے تھے اس میں 513 لوگوں کی جان چلے گئی تھی اس کے علاوہ تیسرا بڑا ایرر جو ہوتا ہے وہ میکینیکل ایرہ ہوتا ہے میکینیکل ریشو سے ایکسیلنٹس کی ریشو 23 فیصد ہے سب سے بڑی میکینیکل ایرر انجن کا فیل ہو جانا ہوتا ہے حالکہ بڑے بڑے پلینز میں اس کا فیل ہو جانا کم مگر پاکستان کی نیشنل فلائی کمپنی کے جیسے ہر تیسرے جہاز کا انجن فیل ہوتا ہے اور ان کریش میں سب سے جو بڑا کریش ہوا تھا وہ پی کے سکس سکس ون کا تھا جس میں پاکستان کے مشہور و مروف نوات خواہ اور ہوسٹ جنیان جمشی صاحب شہید ہو گئے تھے اور پھر اب دوسرا سانیہ لاہور سے کراچھی آنے والی فلائیٹ پر ہوا ہے جس میں بہت سے بلد قسمت لوگ شہید ہو گئے اس کے علاوہ سات فیصد ایسے پلین کریش ہوتے ہیں جو مسافروں کی لڑائی یا ہائی جیکنگ ہونے سے ہوتے ہیں یہ واقعات زیادہ چائنہ میں ہوتے ہیں دوسرا ساتھ میں ایک ریپورٹ پبلش ہوئی تو اس میں پتا چلا کہ امریکہ میں 1996 سے لے کر اب تک ہر فلائیٹ کو انیلائز کیا گیا تو پتا چلا کہ اگر آپ پلین کے پچھلے حصے پر بیٹھے ہیں تو آپ کے سروائیو کرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوں گے یعنی کہ 69% آگے بیٹھنے والوں کے نسبت سے آگے بیٹھنے والوں کے 49% اور درمیان میں بیٹھنے والوں کے 59% سروائیو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں 727 بوئنگ کا 2012 میں ایک کریش تیسٹ گیا گیا اور اس پلین میں دمیز کو بٹھایا گیا اس میں آنے والے ریزرٹس بھی سیم آئے کہ پچھلے حصے پر بیٹھنے والوں کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں اور آگے بیٹھنے والوں کے چانسز کم ہیں انہی سبھی باتوں کا پتہ لگانے کے لیے پلین میں ایک بلیک بوکس بھی ہوتا ہے جو کہ آگ پانی دماغے ہر چیز کو ریکوڈ کرتا ہے یہ کریش ہونے کے بعد بھی بچ جاتا ہے یہ پلین کے پچھلے حصے پر لگا ہوتا ہے لہٰذا اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پلین کا پچھلے حصہ زیادہ سیف ہوتا ہے ابھی ہمارے حال ہی میں جو پی ای جے کا پلین کریش ہوا ہے اس کا بلیک بوکس فرانسیسی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ ائر بس فرانس کا بنا ہوا ہے لہٰذا فرانسیسی مہری نے اس جہاز کا بلیک بوکس اپنے حوالے کر لیا ہے اور اس پر ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پلین کیسے کریش ہوا ہے اور اس میں کریش ہونے کے بڑے بڑے وجوہات کیا تھی اس بلیک بوکس کی رکورڈنگ سے ہمیں یہ بھی فیدہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹس کو کم کر پتے ہیں اور پلین کو اور زیادہ سیف کر پتے ہیں لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ ٹریول کا ابھی تک محفوظ ترین اور تیز طریقہ ایروپرین ہی ہے تو آپ یقیندار اپنا سفر اس میں کیجئے یہ یقیندار بہت زیادہ سیف ایک سفر کرنے کے چیز ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ